نمسکار پسو پالک ساتھیوں سبھی پسو پالک بھائیوں کا سواگت ہے جی آپ کے اپنے جیسنگ یادو ڈیری پارم پہ کئی بھائیوں کے کومنٹ آ رہے تھے بھئی کول بھی آ رہی تھی کافی پسو پالک جو پریشانتے بھائی اس آدھار پر جو ویڈیو لے کر کہہ رہے ہیں پسو پالک کا جو سوال جو ہوتا ہے کومنٹ کرتے ہیں اس کے آدھار پر جو ویڈیو آتے ہیں آج آپ بھائیوں کو ایسا جو فارمولا بتانے جارے ہیں جو کی سائد ہی کسی بھائی نے بتایا ہوگا اور سائد ہی سنا ہوگا گائیں اور بھیس کا جو اڈر ہے ٹیڈہ ہو جاتا ہے اس کو سیدھا کرنے کا گریلو اپائے نہ کسی ڈوکٹر دوارہ جو ٹریٹمنٹ کریں گے کیول دیشی جو فارمولا ہے وہ آپ بھائیوں کو بتائیں گے بھائی ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں اور ویڈیو اچھی لگے تو آگے شیر ضرور کر دیں تاکہ ہر پسو پالک بھائی کے پاس میں یہ پہنچ سکے اور جو پسو دن دو دو ڈائی ڈائی تینتی لاکھ روپے کا جو پسو پالک بھائی اپنے خرید کے لیاتے ہیں ان میں جو اڈر ٹیڈا ہو جاتا ہے اس کا نقشان نہ اٹھانا پڑے ہمیشہ یہی پریاس ہے بھائی آپ بھائیوں کے سمکس کس نے کچھ اچھی جانکاری کی ویڈیو لاتے رہے کئی بھائیوں کے جو کومنٹ آئے اس آدھار پر جو ویڈیو لے کر کے آ رہے ہیں بھائی ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں زیادہ سمیں نہیں لوں گا جو بھی چیز ہے اپنے دیشی فرمولا ہے وہ بتاؤں گا اور شاید ہی کسی بھائی نے ایسا فرمولا بھائیوں کو بتایا ہوگا تو بھائی سب سے پہلے ہم نے لینا ہے دو سو پچاس گرام کالا جیری اور سو گرام لینا ہے بادام روون کیبل ہم نے یہ دو آئیٹم لینے ہیں اور دونوں یہ آئیٹم جو ہیں اپنے پنساری کے پاس میں اپلب دو جائیں گے بھی کیسے دینا ہے کس پرکار دینا ہے کیا اس میں سویدہ رکھنی چاہیے تو پوری کی پوری جانکاری دیں گے تو بھائی دو سو پچاس گرام کالا جیری سو گرام بادام روون یہ ہم نے لینا ہے اس کی ہم نے دو خوراک بنا لینی ہے یہ ایک خوراک صوبے دیں اور ایک شام کو دیں اور یہ بھائی دیکھو یہ آئیٹم ہم نے صوبہ شام دے کر کے ہر تیسرے دن دینا ہے کوئی پسو پالک بھائی اس کو روز ڈیلی ویج نہ دیں ایک دن چھوڑ کر کے ایک دن ہم نے تیسرے دن ہم نے دینا ہے اور تین دن لگاتا دینا ہے پھر سے بتا دیتا ہوں بھائی دو سو پچاس گرام کالا جیری سو گرام بادام روون دونوں آئیٹم پنساری سے اپلپ دو جائیں گے اور ایک دن کا گیپ دے کر ہم نے دینا ہے اور تین بار دینا ہے ہر تیسرے دن دینا ہے جیسے کی آج دے دیا کل نہیں دیں گے پر سو دیں گے ہر تیسرے دن نہیں دینا ہے تو اس میں پچاس گرام بادام روون اور ایک سو پچیس گرام کالا جیری یہ ہم نے ایک سمیہ کی کھراغ بنانی ہے صبح بھی دیں اور شام کو بھی دیں جب اپنا پسودن ہے کھا پی کر آرام سے بیٹھ جائے اس سمیہ ہم نے یہ دینا ہے اور اس کے دینے کے بعد ہم نے گھنٹا یا دو گھنٹے تک کچھ پسودن کو نہ کھلانا نہ پھلانا ہے اور ایک جانکاری اور دینا چاہوں گا بھی کسی پسودن کی کیسی تاثیر ہوتی ہے کسی کی کیسی ہوتی ہے تو یہ دینے سے پہلے اپنے ایک تو نیجی جو ڈاکٹر ہیں ان کی ضرور سلا لے لیں اور جان سے یہ اپنا پنساری سے خریدتے ہیں اس کی بھی سلا جرور لے لیں کیونکہ یہ جو کارگر فارمولہ ہے یہ اپنایا ہوا ہے اور کسی پسودن کے اوپر سوٹ ہو جاتا ہے کسی کے اوپر نہیں ہوتا تو آپ ڈاکٹر کی سلا جرور لے لیں کیونکہ جو پسودن ہے نا کوئی دو دن کا بیعہ ہو جاتا ہے دو دن کا یا چیار دن کا یا سبتے کا تو یہ تھوڑی گرم ہونے والی چیز ہے تو آپ اس کی ڈاکٹر سے سلا ضرور لے لیں تاکہ کوئی سریر وغیرہ پسودن نہ دکھا دے تو ہمیشہ ہمارا یہی پریاس ہے بھئی اچھی سے اچھی جانکاری آپ بھئیو کی سمک سے لے کے آئے کافی پسو پالک بھئی پریشان تھے بھئی جب خیش سے کھالی ہوتے ہی جو پسودن ہے اس میں اڈر ٹیڈا ہو جاتا ہے تو ایک جانکاری اور دینا چاہوں گا آپ پسو پالک بھئیو کو بھئی جب ہم پسودن کھریدتے ہیں تو خیش سے کھالی ہوتی ہوئی ہم پسودن کو کھریدتے ہیں یا خیش میں بھی کھرید لیتے ہیں تو آپ پسو پالک بھئی جو بھی پسودن کھریدیں اس کا ایک ٹیم دودھ نکالیں دودھ نکالنے کے بعد اس کا جو اڈر ہے وہ آپ اچھی طرح سی چیک کریں پچاس پرسنٹ آپ آئیوں کو اسی سمیہ پتا لگ جائے گا اور دودھ نکالنے کے بعد اگلے سمیہ کا جو دودھ نکالیں دودھ نکالنے سے پہلے آپ اس کو آپ دیکھیں اڈر میں کوئی ٹیڈاپن وغیرہ نہ ہو اگر ہو تو اس پسودن کو آپ وہیں چھوڑ دیں کیونکہ کھیس سے بلکل کھالی ہو کے چلے گا تو اس کا اڈر بلکل ہی ٹیڈاپن بھائیوں کو ملے گا کافی جو پسودن پالک بھائیوں کے فون آئے بھائی ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہم نے ایک ٹیم چوائی کر کے پسودن لے لیا اڈر بڑی یا دکھیا ہوا تھا دیکھو کافی جگہ ایسا ہوتا ہے ایک سیڈ کا جو دودھ نکال کر کے دوسری سیڈ کا اڈر برابر کر لیا جاتا ہے پسودن کا اس کو آپ ایک سمیہ کی چوائی کر کے پسودن کوئی نہ خریدیں اور آپ کم سے کم دو سے تین ٹیم آپ پسودن کی چوائی کر کے خریدیں تو اس میں ہمیں شاہدانی برتنی پڑتی ہے بھئی کیونکہ پیشے لگا رہے ہیں ہماری سنتوشتی کرنا بھئی پرج بنتا ہے اور آپ ایک اور بتانا چاہوں گا جو بھی اپنے گھر پہ پسودن بچے کو جنم دیتا ہے اور اس میں جو اڈر ہے اس کے اوپر لالس جو نظر آتی ہے لال کلر جو نظر آتا ہے چاہے وہ بھیس ہو چاہے وہ گائے ہو تو ایسا آبائیو کو ملے بھئی اڈر میں لالک آبائیو کو ملے پسودن کو میں دیکھنے کو ملے تو آپ ڈوکٹر کی شلعہ ضرور لیں بھئی تاکہ انفیکشن ہونے کا پورا چانس ہوتا ہے اگر لال اڈر جسی سیڈ میں آبائیو کو کیونکہ کہا جاتا ہے اس میں باؤ وغیرہ ہے تو آپ ڈوکٹر کے شلعہ لیں پسودن کو ڈوکٹر کا دکھائیں اگر باؤ ہوگا تو ڈوکٹر ضرور بتائے دے گا اگر منٹسٹک جو تھنیلا روگ جو بولتے ہیں اس کے قارن جو لالس وغیرہ آ جاتی ہے اڈر کے اوپر تو آپ ضرور ڈوکٹر کی سلائے ضرور لے لیں بھئی اپنے نزدی کی ڈوکٹر سے تو ساتھی ہمارا امیشہ یہی پریاس ہے بھئی تو آپ بھئیو کے سمج اچھا جو کارگر جو فارمولہ ہے وہ لاتے رہیں اور اپنے چینل پہ امیشہ اچھی ہی جو ویڈیو دیکھنے کے ملتی ہیں چاہے وہ فارمولے کی ہو چاہے وہ بھئی اپنے پسو پالن کی ہو اور ویڈیو جو بھئی آپ بھئیو کو امیشہ یہی پریاس ہے بھئی اچھی جانکاری کے لیے اور پسو پالن کی سچائی کے اوپر جو ویڈیو ہوں وہ آپ بھئیو کے سمکش لاتے رہیں اور بہت پرے مل ہے بھئی دیکھو جو بھئی نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے وہ سسکرائب کر لیں نیس سلک ہے اس میں کوئی چاج نہیں لگتا ہے تاکہ ہمارا بھی منوول بڑھے تو بھی ایسے فارمولے ہمیشہ آپ بھئیو کے سمکش لاتے رہیں گے اور آپ کومنٹ میں ضرور بتایا کریں بھئی کیسی پسودن کی ویڈیو لائیں کیسی زانکاری کے لیے لائیں کہاں سے لائیں تو سب آپ آئیو کے سمکش ویڈیو اچھی لاتے رہیں گے